السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میں احمد قرمانی کا یوٹیوب چینل اور آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس وقت آئے اس اس پی سے ریکمنڈیٹ کنڈیڈیٹ الحمدللہ دوستو بات کر رہے تھے ڈے فور کی سب سے پہل تو اگر میری آواز میں آپ کو مطلب لگ رہا ہے کہ میں آئیس سے بول رہا ہوں دو ادھر صبح صادق کا واقت ہے میں کہہ رہا ہوں کوئی جاگ بھی نہ جائے چلو جی آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تو سب سے پہلے یہ تو آئیس سے بھی رول کے مطابق ہے ہر دفعہ ہم یہ ڈسکلیمر دے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ آپ نے چوتھے دن صبح سب سے پہلے اٹھنا ہے ٹھیک ہے جی چوتھے دن آپ نے صبح رکشے والے بھی آ جا رہے ہیں شور مچاتے رہیں گے آپ بات سنتے رہیں آپ نے صبح سب سے پہلے چلدی جاگنا ہے اور اس کے بعد بریک فاسٹ کرنا ہے نہانا دھونا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بعد آپ نے بریک فاسٹ تھوڑا سا ہلکا کر لینا ہے بلکل ٹائٹ ہو گئے نہیں کرنا کیونکہ آج جو ہے نا آپ نے کمانڈ ٹاسک گروپ ٹاسک رو باقی بہت سے کام کرنا ہے اور آپ نے جو نا پی ٹکٹ پہن لینے ہور چلے جانے ان zitten آپ آپ کا پہلے بہت سے بہت طرف گریم ٹیک ہے تو جب آخری کے ہاتھ نے اس ورائے خاص جاسب کیا cement change اس کے بعد ہم نے کہا آپ نے کمانٹ ٹاسک کے لئے آجانا ہے سیمی گروپ ٹاسک کے اندر تھوڑا سا بتا دیتے ہوں وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے ہاف گروپ نے دیوار پر چڑھنا ہوتا ہے اور اسے فلانگ نے اس طرح آپ جو نا فوجیوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں عام روٹین کے اندر اس کے بعد آپ نے کمانٹ ٹاسک کے اندر آنا ہے کمانٹ ٹاسک کے لئے اندر نا چالیس پچاس بہت بڑا گراؤنڈ ہوگا چالیس پچاس ٹاسک کی جگہیں بنی ہوئی ہوں گی اس میں جو نا آپ نے گروپ کے اندر باری باری آپ کی کمانٹ آئے گی تو بتا چکا ہوں کہ جب جو کام ہے اس کو اسی طرح سر انجام دینا ہے جس وقت آپ کی کمانٹ آئے گی نا تو آپ نے ایسے سمجھنا ہے کہ آپ جو نا کمانڈر ہو اور باقی جو نا وہ آپ کے جونئرز ہیں تو ان کو کمانڈ کی طرح اسے ٹریٹ کرنا ہے تو وہ بھاری بھاری موقع دیں گے سب سے پہلے کہیں گے کس نے آنا ہے میری برہ کیا کمزوری ہے میں نے سب سے پہلے یاد کڑھا نہیں کہ کس نے آنا ہے پہلی بھاری کوئی جنرل کو تیاری نہیں تھا میں پتہ ہی تک ایسا ہوتا ہے پہلی بھاری وہ کہے نا بلانے کا تو سلے جنرل سے کانفیڈنس شو ہوتا ہے آپ کا میں جا کے جناب آخر میں نے جا کے کمانٹ ٹاسک اپنا پریزنٹ کیا اس کے بعد ہے مسٹیکس ہوتی ہیں سارے گروپ کو جو ٹیو کہت اسے ٹیو کہتا ہے کہ آپ کو رہنا ہے جیو ٹیو ہر وقت آپ سے انٹرویو لے گا ہر وقت پوچھے گا جیو ٹیو کو جس بندہ نے جیت لیا ہے وہ بڑی حد تک آئی سے میک پینڈ ہوتا ہے اور نہ میری سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ پانچوے دن جیو ٹیو جو ہے وہ میرا فین ہو وہ وہ تھا لوچی کبھی سنیں کسی کو جیو ٹیو فین ہو جائے وہ میرا ہو گیا تھا تو جیو ٹیو کو جیتنا ہے اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ تسلی سے جیو ٹیو کی باتیں سنیں اگ انگلیش میں باتیں کریں جو بات کریں اس کو تھوڑا کسی حد تک سیٹسائی کرنے کی کوشش کریں تو جب جیٹیو کو آپ کو لے جائے گا کمانڈ آس کے لیے آپ کو جگہ بتائے گا اور کہے گا کہ آپ کی ٹیم نے ادھر سیدھا چاہنا ہے اس سے پہلے بتا چکوں گے پروگریسیو گروپ راوس آپ گروپ راوس میں آپ نے کوارڈینیشن کے ساتھ چلنا ہے لیکن یہاں یہاں آپ کمانڈر ہو آپ نے کمانڈ کرنی ہے اور سارے گروپ کو پار کروانا ہے اور یاد رکھنا کہ کمانڈر کمانڈر کو انٹر میڈی درمیان میں جانا چاہیے لیکن ہمیں جیٹیو کہہ رہا تھا یا تم لوگ پہلے پہلے جاؤ کمانڈر پہلے جائے تو اگر جیٹیو ویسے آپ کو درمیان میں جانا چاہیے لیکن جیٹیو آپ کو کہنا بھائی جانا کمانڈر صاحب آپ پہلے جائیں تو پھر آپ نے آگے جانا ہے اور جس طوران آپ کو کمانڈ آس کھونا اس طوران یاد رکھنا کہ آپ کمانڈر ہو فاؤل ہو جائے تو جیٹیو کہتا ہے مجھے بتا دینا فاؤ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہنا چرو کر دو درمیان میں ہی رکاوٹ ڈال کے یہ صرف فاؤل ہو گیا یہ نہیں کرنا آپ نے آپ چاپ کمانڈر ہونا تو جیٹیو بھی آپ کے انٹر کمانڈ ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا ہے ہر کام کرتے ہوئے ویسا پریزنٹ کرنا ہے کہ آپ وہ شو کر رہے ہو کہ آپ کمانڈر ہو اس وقت تو آپ نے اس وقت اگر آپ سے فاؤل ہو جائے تو اونچی بات میں کہہ رہا ہے کہ جیٹیو کو نہیں بتانا فاؤل ہے اونچی بات میں بول دینے تک جیٹیو کو بتا چل جائے ٹھیک ہے بس سمپل طریقہ اور جو ہے نا آپ نے کمانڈ ٹاسک اندر زیادہ بیجا مسکرانہ نہیں ہے بیجا جو ہے جیٹیو کو نہیں دیکھنا کمانڈ ٹاسک کا آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب کمانڈ کرنی ہوتی ہے نا تو آپ نے ٹوٹل انگلیش میں بات کرنی تھی سب سے پہلے میری بھی ایک غلطی تھی یہاں پہ وہ میں آپ کو دادا غلطی نہیں بلنڈر سا پورا تو سب سے پہلے جیٹیو آپ کو بتائے گا کہ آپ نے اسی رینج کے اندر اندر ٹھہرنا ہے آپ نے جو ہے نا تھوڑے تک اپنے گروپ میٹس کو کال کرنی ہے تو اونچی آوازیں بولنا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کا گروپ اور کام ہیار کرنا ہے ایکٹیو بندہ رہنا ہے نا آپ شو کریں کہ آپ ایکٹیو ہیں سب سے زیادہ کیونکہ اگر آپ واقعی چھوٹی اسے جساں ماتے جسرا میری سی ایسو کو بتلو سے ہیں تو پھر تو آپ کی آئی ایس ایس بی بھی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ اتنے پتلو بندے کو نا ویسے بھی یار کوئی بات ہی نہیں سنتا سمجھتا کوئی بتلا انسان ہے چھوٹا سا یاد فزیک ہے اس کی تو لوگ سمجھتے ہیں یار یہ ایڈوانا ہے اس کو اس کو چھوڑو جس کی بارہوب شخصیت ہے اس کی بات سنی جاتی ہے اور آپ نے پروف کرنا ہے کہ آپ اس قابل ہو کہ آپ کی بات سنی جائے اگر آپ چھوٹو موٹو سے ہو ہاں مجھے لگتا ہے اگر میری زیادہ بارہوب شخصیت ہوتی تو میری آئی ایس ایس بھی زیادہ آسانی سے ہو جاتی لیکن خیر وہ بات کی باتیں ابھی ہم لوگ ڈے فور باتیں تو آپ نے بولانا ہے اپنے گروپ کو کال کرنی ہے وہ سارے آ جائیں گے ان کو اونچی آواز میں انگلیش میں پریزنٹ کرنا ہے کہ ہمارے گروپ کے ساتھ یوں کمپینینز ہمارا یہ معاملہ ہے ہم نے ادھر سے ادھر جانا ہے تنمیان میں پوچھ لینا ہے یہ نہیں ہے کہ زیادہ پردھان بنو اور اپنی اکل پر زیادہ بلیو کرو پوچھ لینا ہے کہ کیا کسی کے پاس کوئی بیٹر رہے ہیں میں تو یہ سوچ رہا ہوں یوں ہو جائے کسی کے پاس کوئی ب اپنی جو ہے نمبر بڑھانے کے لیے پوائنٹ بڑھانے کے لیے کوشامدی جڈو بننے کے لیے نا وہ اپنے جو ہے نا بتا دے گا اس سے فائدہ آپ کو بھی ہو جائے گا آپ نے رہے بھی پوچھ لی اور آپ نے جو ہے نا لوگوں کی اپنے کمپینینز کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے نا اچھا سا پریزنٹ کر کے پاس کالو گے لیکن ہمارے گروپ میں یہ ایک نے بھی پریزنٹ رنگ کیا کمانڈ ٹاس کسی کا یہ پورا نہیں اور میرا تو بالکل بھی فلاپ ہو گئے جو ٹ جو ان درمیان میں کہا جائے چل تو دبھاؤ لیکن پھر بھی ریکمنڈ ہو گئی ہوں کمانڈ ٹاسک نہیں ہوتا آپ کا افرحال پرفارمس کتنی امپورٹنٹ ہے اور میں آپ کو تا چکا ہوں میرا لیکچریٹ گروپ ڈسکیشن گروپ پلاننگ یہ اچھی تھی یہ مین چیزیں ہوتی ہیں کمانڈ ٹاسک مین چیز نہیں ہوتی بس آپ نے انگلیش بھی جاتا بولنی ہے کمانڈ ٹاسک پورا کسی سے بھی نہیں ہوا میرے سے بھی نہیں ہوا تو اس میں کون تھی بڑی بات ہے جب بھی جب سب آپ کو برابر پوائنٹس ملیں تو مجھے ہی ملتے ہیں ان کی برابر پس اور ایک تو لوگ نا پریشان بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ایک نہیں ہوا کام کیوں پریشان ہوتے ہیں ریلیکس جسٹ کام ڈاؤن ایک سٹیپ پہ جاؤ آپ کے لئے بہت لائف کے اپرچنیٹی بہت کچھ ہیں مہی تو ہوتا تھا میرے پیچھے پی ایم سی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گئے میں نے کہا چل جانا وہی پر ہی ہے تھوڑا سا آئی ای ایس ایس بی کو جو ہے نا انجوائ ہوتا ہے میں ایک ویڈیو میں بتاؤں گا بہت جلد انشاءاللہ کہ آئی ایس ایس بی کے لئے ہمیں کن باتوں کو مین فوکس کرنا چاہیے اور کن کو فوکس نہیں کرنا چاہیے تو اس کے اندر جو ہم نے بات کی تھی نا وہ تھا کہ ہمیں فوکس نہیں کرنا چاہیے زیادہ آپسٹیکل کے پر کیونکہ وہ ایک پارٹ ہے آئی ایس ایس بی کے تمام کاموں کے درمیان میں سے وہ بھی ایک پارٹ ہے اس پر اتنوں زیادہ فوکس اور اتنوں زیادہ تینشن جس تو یہ اکیڈمیز میں نا کرتے ہیں میں باتے کہ چکھوں گا کرمیوں کو ایک منٹ نہیں کرتے لیکن اتنا زیادہ جو ہے نا پریشان ہونا ابسٹیکل گرنی ہماری گروپ میں کب سے رہی سے بچے دنی ان ابسٹیکل دیکھیں بھی نہیں ہی تھی تو ان کو ابسٹیکل جو نا پریزنٹ کرتے ہیں دکھاتے ہیں اس پاس راؤنڈ لگاتے ہیں راؤنڈ لگانے کے بعد اکھے کر کے آپ نے ابسٹیکل کے ایرے میں جانا ہوتا ہے تو میں نے تو ناو میں سے آٹھ ابسٹیکل کر لی تھی کیونکہ میری بھنپو پر ایکٹرس تھی ب� میں ناؤ نو کرتا تھا میں گھر میں تیاری کیا اکیڈمی نہیں گیا میں آپ کو تریکہ کار بھی بتاؤں گا کہ گھر میں تیاری کیسے کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس روڈیو کے اندر دے فائیو کے بعد اگلی بناؤں گا گھر میں تیاری کرنے کی تو اس دوران آپ نے اوبسٹیکل کے دوران کبھی بھی بولنا نہیں ہے اور دوسروں کی طرف دیکھنا نہیں ہے جب آپ کے لئے سیٹی بجے آپ نے وہاں پر جانا ہے اوبسٹیکل جیٹیو پوچھے گا کہ تیار ہیں اوبسٹیکل کرنے کے لئے یس سر کہہ کے جیسے وہ سیٹی بجائے روانہ ہو جانا ہے اور دو منٹ کے اندر پریزنٹ کرنا ہے کہ آپ کتنے چوز ہیں ایکٹیو ہیں اس بات سے قطعہ نہ تر کہ آپ گر پڑتے ہیں آپ کو دخمی ہو جاتے ہیں کوئی نہیں اوبسٹیکل کریں نمبر حاصل کریں ٹھیک ہے اور میرا خود کا برا حال ہو گیا تھا الٹی آگئی تھی میرے ڈاکٹر کے بعد وہ ٹھاک لے گئے تھے لیکن میرے اوبسٹیکل کے نمبر تو کہیں نہیں گئے نا ہوتا لگ گئے چلو ڈاکٹر بھی اولیب ہوتا ہے ٹینچنل ہے نہیں اس کے بعد آپ چلیں گے میس میں آپ کو مسے دار وی آئی پی قسم کا جوز بلائیں گے ہاں 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 مطلب جوز جوز ہوتا ہے یہ نہیں ہے جو ہم یہاں سے ڈبے والا پی لیں وہ نہیں ہوتا چیز ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے نا مزرگی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ڈے فور اچھا سکر نہ چاہتے ہیں نا ٹھیک آپ چاہتے ہیں میرا ڈے فور اچھا سکر نا جاتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں لیکن اگر نوٹیفکیشن نہیں چاہیے تو گھنٹی کا بٹن نہ دھبائیں وہ آپ کی مرضی ہے سبسکرائب تو کر دو نا یار اس سے ہی ہوتا ہے مجھے کونفیڈنس ملتا ہے اگلی ویڈیو بناؤں یار سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں دن میں اتنی دفعہ دیکھتا ہوں کہ کتنا سبسکرائبر بڑھ گئے ہیں ہاں تو لائک بھی کر دینا ویڈیو کو کچھ نہیں ہوتا اتنی محنت سے تیار کرتے ہیں اتنی دیر سے سنسان جگہ تلاش کروں جہاں بیٹھ کے ویڈیو بناؤں گا پھر بھی یہ رکشہ علی موٹسیکل والے آ رہے ہیں تو دیکھو نا یہ تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے آپ بھی لائک کر دو ٹھیک اچھا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ